وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ملاقات اسیو کانفرنس کے غیر ملکی مہمانوں کے خصوصی سیکیورٹی پلان پر تبادلہ خیال وزیر داخلہ کے وزیر اعظم کو کانفرنس کے سیکیورٹی دیزامات پر بریفنگ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو سیکیورٹی سے متعلق اہم ہدایات بھی دی شہر اقتدار میں اسیو اجلاس کی تیاری غیر ملکی وفوط کی آمد جاری بھارت، چین، روس، ایران اور کرغستان کے وفوط پہنچ گئے اس آباد کی سڑکیں برقی، قنقموں اور خیول مقدمی بینرس سے سجھ گئیں نایب وزیر اعظم اس اقتدار نے پی ٹی آئیس سے ملکی مفاد میں پندر اکتوبر کو احتجاز ماخر کرنے کی اپیری کر دی اور آئینی ترمین پر اتفاق رائے کے لیے پیپلز پارٹی متحرک بلاول بھٹو کا لیگی صدر نواز شریف سے رابطہ چھبیسویں آئینی ترمین کے حوالے سے سیاہ سے جماعتوں کے اتفاق رائے پر بات دی بلاول نے جیو آئی سے آئینی ترمین پر پیش رفتے بھی آگاہ کیا پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال واپس لینے کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت سے مشروط کر دیا سیکرٹری تلات شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں احتجاج کے دوران نقصان کی ذمہ دار حکومت ہوگی تحریک انصاف کی بانی پیچھوے سے ملاقات کی درخواست وزارت داخلہ کو بھی موصول بیرسٹر گوھر اور حامد رزا نے درخواستی آخری بار وکیلوں کی بانی سے تین اکتوبر کو ملاقات ہوئی فوری ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے درخواست میں مطالبہ وفاقی حکومت کے اہم مہدداروں کا مولانا فضل الرحمان کو فون ایک بار پھر آئینی مساودے کی حمایت کے لیے درخواست مولانا فضل الرحمان سے حکومتی کمیٹی نے ملاقات کے لیے وقت بھی مانگ لیا مولانا نے کراچی میں موجودگی کا عذر پیش کر دیا کہا ملاقات سول اکتوبر کے بعد ہو سکے گی مولانا نے حکومت کے حددداروں کو آگاہ کیا کہ اپنا آئینی ترمیم کا مساودہ پیش کر دیا ہے اس پر پی جائے سے مشاورت کرنی ہے مولانا فضل الرحمان قصد قیسر سے ٹیلی فون پر رابطہ آئینی مساودے پر تبادلے خیال قصد قیسر کی مولانا کو قیادت سے مشاورت کے بعد پارٹی کے فیصلے سے آگاہ کرنے کی یقین ہنی مجفظہ آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے کے جتن وفاقی وزیر احسن اقبال کے سربراہی میں لیگی وفد کی ایمکیو ایم قیادت سے ملاقات اعتماد میں لیا ایمکیو ایم نے آئینی ترمیم پر حمایت کے لیے بلدیاتی اداروں کو اختیار دینے کا مطالبہ کر دیا خالد مقمول صدیقی کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے مزید آگاہی کی ضرورت ہے حکومت کو مطالبات پیش کر دیئے ہیں آرٹیکل ایک سو چالیس ای کی بحالی ایمکیو ایم کی درینہ خواہش ہے احسن اقبال بولے کوئی جمہوری قوت ترمیم سے منع نہیں کر سکتے عدلیہ کو سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں معاملے پر وفاقی وزیر قانون کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کی زیلی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا غیر سرکاری تنظیم فیفن نے حکومت سے آئینی ترمیم پر وسیع مشاورت کا مطالبہ کر دیا سیاسی عدم سحکام کے خاتمے کے لیے اتفاق رائے ضروری قرار فیفن کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت دو تہائی اکثریت حاصل کر بھی لیں تو بھی مشاورت کریں پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے سیاسی جماعتوں سے ذاتی اختلافات ختم کرنے کی بھی ترخواست فیفن نے آئینی صلاحات کے لیے نو نکات بھی جاری کر دی ہے کہا آئی ایم ایف سمیت عالمی معاہدوں کی منظوری پارلیمنٹ سے ہونی چاہیے بین الاقوامی معاہدوں کا کنٹرول پارلیمنٹ کو دیا جائے آئینی عدداران کی تقرری کے عمل کو بہتر کیا جائے وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، چیرمن سینٹ، ڈپی چیرمن، سپیکرز، ڈپی سپیکرز کے انتخاب الیکشن کمیشن کرائے مخصوص نشستوں سے متعلق طریقہ ایکار پر نظر سانی سمیت دیگر مطالبات بھی شامل دیکھتے ہیں کراچی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پولس کا ایکشن، فوارہ چاوک اور کلفٹن تین تلوار پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولس کی شلنگ متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا مظر داخل ایسن کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کا روائی ہوگی چینی وزیراعظم، نیتن، یاہو، تین روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے لی کیانگ، ایسی او اجلاس میں شرکت کریں گے صدر، زرداری اور وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی کریں گے عالی آسکری حکام سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں خطے کی صورتحال پاکچن تعلقات اور سی پیک سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے وفاقی وزیراعظم نے ایسی او کانفرنس گیم چینجر قرار دے دیا کہتے ہیں کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر پھر سے اُبھر رہا ہے خطے میں تجارت اور امن کے فروغ کے لیے پورازم ہیں چائنیز آئی پی پیس پاکستان میں سب سے بڑے سرمایہ کار ہیں سی پیک فیس ٹو کو آگے بڑھانے کے لیے پورازم ہیں وزیراعظم خزانہ کا اسلام آباد نے چاہنا چیمبر آف کامرس کی تقریف سے خطاب محمد آرنگزیب نے کہا پاکستان کی معاشی بہتری میں چین کا اہم کردار ہے چیرمن سینٹ یوسف رضا گلانی بولے پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے اقدامات جاری ہیں پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئے کو چند روز خاموشی کا مشورہ سبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں احتجاج نہ کیا تو سیاست ختم نہیں ہو جائے گی ملکی خاطر سیاسی احتجاج موخر کریں ایسیو کانفرنس کی میزبان صرف حکمران جماعت نہیں ہر پاکستانی ہے سبائی وزیر شرجیل میمن نے بھی آڑے ہاتھوں لے لیا کہا پی ٹی آئے کا تنگ ٹینک طلبی میں بیٹھا ہے پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے بانی پی ٹی آئے پاکستان میں سیاست نہیں بلکہ سہونی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے انتشار کے خلاف آوازیں بلند کرنا ناغذیر قرار دے دیا کہا کہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو سب مجرم ہوں گے عوامی حقوق کے نام پر جتنے بھی مطالبات منظور ہوئے وہ اپنے بجڑ سے پورے نہیں کر سکتے تھے جس پائیدار طرف کی کی بنیاد پر احتجاج کیا جا رہا ہے اس نظام کی اصاص تحریک آزادی کشمیر پر منحصر ہے تمام حکومت و سائل تحریک آزادی کشمیر کے لیے حاضر ہیں پاک فوج کی کیمبرین ٹیم نے کیمبرج پیٹرل ایکسرسائزمن گولڈ میڈل جیت لیا ویلز سے چار سے تیرہ اکٹوبر دوہزار چوبیس تک مناخت ہونے والے کیمبرین پیٹرل میں پاک فوج نے ایک سی پی 24 میں سب سے زیادہ 800-400 پوائنٹ حاصل کیے پاک فوج نے دنیا بھر سے 36 ممالک کی نمائندگی کرنے والی 118 ٹیم کو شکست دی قومی کرکٹ ٹیم کی بڑی سرجری چیئرمن پی سی بی کی عقیدت میں دو گھنٹے طویل اجلاس کے دوران بابر آزم شاہینہ فریدی عبرار احمد سکوارٹ سے باہر کپتان شان مسود کا ستارہ بھی زیرگرد سکوارٹ میں پر قرار لیکن سیریز کے بعد کپتان ہی واپس لیے جانے کا امکان وکٹ کیپر سرفراز احمد اور فاسٹ بولر نسیم شاہ بھی فارغ انگلنڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان سکوارٹ کا اعلان کر دیا گیا چھے نیک لڑی ٹیم میں شامل میچ پندر اکتوبر بروز بنگل سے شروع ہوگا قومی ٹیم کے بعد پی سی بی پیم بھی بڑی سرجری کی تیاری سینئر آفیشلز کی تبدیلی کا امکان ڈائریکٹر انٹرنانشنل کرکٹ اسمان وحلا کو بدلنے کی خبریں گر فاسٹ بولر شاہین آفریدی صورتحال پر مایوس ٹیسٹ کرکٹ سے کنارہ کشی پر غور شروع کر دیا قریب دوستوں سے گفتگو میں ریڈ بال کرکٹ چھوڑنے کا انڈیا وائڈ بال کرکٹ پر فوکس رکھنا چاہتے ہیں شاہین آفریدی پاکستان کی جانب سے 31 ٹیسٹ میچز میں نمائندگی کر چکے ہیں اور 116 وٹے حاصل کر چکے روس کا یکرین پر گائیڈیڈ بم سے حملہ کرسپ میں یکرینی فوش پر گلائیڈ بم برسا دیے گئے روسی وزارت دفاع نے حملے کی تصدیق کر دی روس نے یکرینی افواش کو پسپا کرنے کے لیے حملے مزید تیز کرنے کا انڈیا بھی دے دیا موسیقی